اسلام علیکم کشمیریو ہلیکاپٹر سے خاص طور پر آپ کے لیے ایک امدہ قسم کا شارٹ تیار کیا جہاں پر آپ کو صرف درختوں کی تنے نظر آ رہے ہیں اور ابھی ہم شہرائے چمنکوٹ پر سفر کر رہے ہیں جس کے سامنے بلکل سامنے آپ کو کمشک پوری کی چوٹیاں نظر آئی ہوں گی اب آپ کو شہرائے چمنکوٹ کے اردگید لگے ہوئے پیارے خوبصورت درخت اور کھومے نظر آئیں کھوموں کو مکعی کہتے ہیں اس شہرائے پر جب بھی کوئی سفر کرتا ہے تو دوسری دفعہ سفر کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچتا ہے اب ہم چمنکوٹ بزار میں کھڑے ہیں اور کسی گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں یہاں سے ہمیں ابھی دھیرکوٹ کی طرف روانہ ہونا ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو شہزادیاں ہی شہزادیاں دکھاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ چمنکوٹ بزار میں کیا ہو رہا ہے ام دور افت جاری ہے ایک کیری دبے میں سوار ہو چکے ہیں اور اب ہم دھرکوٹ کی طرف جا رہے ہیں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتاؤں کہ اس شہر کو ٹکسیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے جو کہ ابھی ابھی ہم نے ایجاد کیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر کتوں کی بہت ساری تعداد آپ کو نظر آئے گی اس کے علاوہ ٹرکوں کی بھی تعداد نظر آ سکتی ہے اس لیے جب بھی جائیں ساودان ہو کر جائیں لیکن اس سے زیادہ خطرناک ہے یہ جن کی آپ نے شکلیں دیکھی انہوں نے ڈرائیور کو میڈم کی حوالے کیا یہ والی میڈم نہیں یہ تو ہم آ چکے ہیں دیرکوٹ ہاسپٹن میں جس کی خالی چکا چوند اس کی بلڈنگ ہی ہے اندر سے حالات بھی تھوڑے ٹھیک ہیں پر آپ کو سفارش کی اشد ضرورت پڑے گی یہاں پر میں نے سوچا یہاں مفت علاج ہو رہا ہے تو میں اپنے دانتوں کی مرمت کرا کر جاؤں لیکن پتا چلا کہ یہاں پر بھی ایک کاروبار چل رہا ہے آپ کو ایک سے دوسری ہاسپٹل ریفر کیا جاتا ہے کبھی ایک سری نکلوانے تو کبھی دانتوں کی مرمت کرانے سے آپ کو یہاں پر ڈسکرپشن ملے گی اور اگر آپ تھوڑے سے زیادہ ہی اڈیل ہوں تو آپ اپنے ڈیٹ لے سکتے ہیں جو کہ پھر ڈیٹوں پہ ڈیٹیں دی جائیں گی آپ کو اور آپ کا علاج نہیں ہو پائے گا اگر آپ موٹی تازی سپارش لے کر جائیں گے تو ممکن ہے کہ پانچ آٹھ چکروں میں آپ کا ایک آٹھ دانت مرمت ہو جائے حیر آپ یہ شہرائے دیرپورٹ میں رکشے دیکھ سکتے ہیں دیرپورٹ شہر کو رکشوں کا شہر اب اب کہا جانے لگ گیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک سے بڑھ کر ایک رکشہ خاصی زلالت کے بعد ہم کچھ کھانے جا رہے ہیں اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ انہی دانتوں پر سبر شکر کریں حیر ہم آپ کو ملتے ہیں کسی دھاوے پر یہ ہے یہاں کا مشہور دھاوہ جو پہلے کافی بہتر ہوا کرتا تھا اب ہم جہاں سے فروٹ اور سبزیاں دیکھ رہے ہیں پھر ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کون سا ٹھیلہ زیادہ بہتر ہے اب ہم واپس جا رہے ہیں کیونکہ ہماری شاپنگ واپنگ سب ہو چکی ہے یہاں سے آگے ایک گلی ہے اور یہاں پر کافی سیل کا مال ہوا کرتا تھا آپ کو بلاک کے آخر میں یہ ہی کہوں گی لائف لیٹل ایز گھروں سے باہر آئے اور ان جگوں کو گھومیں پھریں اللہ حافظ